جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ابھی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی راجز زفر الحق صاحب نے بتایا کہ قومی معاملات پہ بات چیت ہوئی اور کہا کہ قومی سلامتی جو ہے اس وقت موجودہ حکومت کے لئے بڑا چیلنج اور تمام قوتوں کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا این آر او کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا تذکرہ تک بھی نہیں ہوا اور میاں صاحب نے ستر وی ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے بات کی سٹوڈیوز میں ہمارے پینلس موجود ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا سمسام بخاری صاحب بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ قومی سلامتی کے حوالے سے بات ہوئی دہشتگردی کے خلاف اپنا رول مل کے ادا کریں گے عسکریت پسندوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے اوورال آپ کو کیا لگ رہا کہ جو باقی معاملات کہا جا رہے تھے کہ وہ ہوتے ہیں میں نے تو اسمہ جو پہلے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آج کی ملاقات جو ہے یہ ایک پوزیٹیو انڈیکیشن ہے اور یہ جو پریس کانفرنس ابھی آئی ہے راجہ زفرالق صاحب کی یہ بھی ایک پوزیٹیو انڈیکیٹر ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ کی پروگرام کبھی وقت کم ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں پر امید ہوں اس سے کہ ہم تمام لوگ ملک کے لیے انشاءاللہ مل کے کام کریں گے ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے نیازی صاحب کو لیا تھا شیرفکن نیازی صاحب کو انہوں نے کافی ساری باتیں کی پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جس طرح کی باتیں انہوں نے بیاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کی اور زرداری صاحب کے بارے میں کی ان جیسا جو اپنے آپ کو سینئر کہہ سکتے ہیں وہ پارلیمنٹیرین ان کے موہ سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی دوسرا میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جس بندے نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے پیٹریارٹ بنائی ہو اس کے بعد ٹھیک ہے یا غلط ہے جن قانونوں کو آج وہ برا کہہ رہے ہیں وہ خود بنائے ہوں اس کے بعد ڈرافٹ کیے ہوں کیری لوگر بل میں آج بھی کہتا ہوں میں ڈیفینڈ کرتا ہوں کیری لوگر بل کو لیکن کیری لوگر بل سب کو پتا ہے کہ کس کے وقت ڈرافٹ ہوا اس وقت یہ حضرت صاحب کہاں وجود تھے لیکن ابھی ایک جو حضرت آپ کے وہ امریکم بیٹھے ہوں سینکانی انہوں نے بہت ساری پیشت کی سیونٹین تھ ایمنمنٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں سیونٹین تھ ایمنمنٹ اور ال ایف او کہاں لائے تھے ایک تو میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نیازی صاحب بڑے سینیر آدمی ہیں اصل میں نہ کوئی میاں صاحب کو خدا نخواستہ آگ لگی ہوئی ہے نہ کوئی زرداری صاحب کو کوئی پرابلم ہے وہ بھی ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ بھی ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں ہمارے کچھ ایسے دوست ضرور پریشان ہیں جو کسی بھی پارٹی میں نہیں جا سکتے اور ان کو کلک پیس نہیں ملی کیپنے صفدر صاحب آپ آخری بات مختصر میں بتائیے گا ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا بریک تھو ہوگا کچھ کہا جا رہا تھا بہت سارے مطالبات پیمل این لے کے جا رہی ہے جو وعدے کیے گئے پورے نہیں ہوئے لگتا یہ تھا کہ کچھ میاں صاحب زرداری صاحب کو لیکچر دینے گئے تھے اور اس کے بعد کچھ جو چیزیں سامنے آئیں نیشنل ایجنڈے پر بات چیت ہوئی مطالبات این آر او سیمنٹین سوالے سے تو کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی دیکھیں جی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا جب ہمارے قائد لاہور سے چلے ایوان صدر پہنچے ملاقات کی اور وہ سولہ کروڑ عوام کو یہ میسیج دیا ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ اس فقط اس پاکستان کے ساتھ جو زیادتیوں ہو رہی ہیں جو حالات ہیں یا جو اس کے مقروض ہوا ہوا ہے جس طرح کے جنگ کی حالت ہے اس میں ہم حکومت کو مشورے بھی دیں گے اور حکومت جس ڈائریکشن پہ جا رہی اگر وہ غلط ڈائریکشن ہے تو اس کو باور بھی کراتے رہیں گے بریک تھرو کا لفظ یوز کیا تھا نا یہ سب سے بڑا بریک تھرو ہے کہ آج پوری اپوزیشن جو ایوان صدر جا کے بیٹھی ہے اور پاکستان کی سلامتی کی بات ہوئی ہے نہ صرف پاکستان بلکہ ایٹ بھی پاکستان کی میں تو ان کو یہ کہوں گا میرے والدین کی یہ تربیت نہیں ہے تو میرا خیال ہے مومن نے بڑا ٹھیک ہا تھا عمر ساری تو کٹی عشق بطا میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے ہمیں تو حکم میں مشرقین جو کورا پھینکتے تھے ان کے لئے بھی دعا کریں میں ان کے لئے نیکی کی دعا کرتا ہوں نیازی کے لئے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ان کو میں کہتا ہوں چاند پہ تھوک رہا نہیں جاتا اور اپنا مو گندہ ہوتا ہے بہتر یہ ہے میں ان کو نواز شریف صاحب کے صدقے معاف کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی